ای نیوز کی عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں شبیر حسین ای نیوز کی عالمی تعلقات میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پسے منظر میں جو بائیڈن اور شی جن پنگ کی یہ آن لائن باتشیت پیر کے روز ہوئی دونوں رینماوں نے تجارت، ٹیکنالوجی، تائیوان اور انسانی حقوق سمیت متعدد موضوعات پر تبادلہ خیال کیا صدر بائیڈن نے کہا کہ یہ ان کی اور صدر شی کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ امریکہ اور چین کے مابین مسابقت تنازع کی شکل اختیار نہ کرے چینی صدر نے بھی امریکی ہم منصب کے ساتھ مل کر سرگرمی سے اقدامات برامدگی ظاہر کی افغانستان میں خوراک کا موجودہ بوران سابق حکومت کی میراس ہے تالبان قابل میں تالبان حکومت کے نائے وزیر سہت کے مطابق افغانستان میں خوراک کا موجودہ بوران سابق حکومت کی چھوڑی ہوئی میراس ہے انہوں نے بینل اقوام برادری پر اپنے امداد کے وعدے پورے نہ کرنے کا الزام بھی لگایا اقوام حدہ تنبی کر چکا ہے کہ افغانستان میں خوشکسالی اور تالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد پیدا شدہ اقتصادی بوران کے نتیجے میں آئندہ سردیوں میں تقریباً دو کروڑ بیس لاکھ افغان باشیندوں کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تالبان حکومت کے نائے وزیر سہت عبدالباری عمر نے قابل میں صافیوں کو بتایا کہ اشجائے خوراک کی موجودہ قلت افغانستان کی گزشتہ حکومت کی میراس ہے میریکل اور میکرون جورپی یونین کی بیرونی سرد پر انسانی بوران کے حل کی کوشش میں جرمن چانسلر انگیلا میریکل اور فرانسیزی صدر ایمانائل میکرون پولنڈ اور بیلا روس کی مشترکہ سرد پر پیدا شدہ بورانی صورتحال کے خاتمے کی کوشش میں ہیں جرمن چانسلر میریکل نے بیلا روس کے صدر لوکاشینکو سے ٹیلی فون پر بات چید کی جبکہ فرانسیزی صدر میریکل نے بھی روسی حملصف بیلا دیمیر پورٹن سے گفتگو کی یورپی یونین کی اس بیرونی سرد پر اس وقت بڑی تعداد میں تارکین وطن فسے ہوئے ہیں یورپی یونین نے ان بہرانی حالات کا ذمہ دار بیلا روس کے صدر لوکاشینکو کو ٹھہرایا ہے اور الزام لگایا ہے کہ وہ جانبوجھ کر تارکین وطن کو یورپی یونین کی طرف سمگل کر رہے ہیں یونین کی مطابق ایسا کرتے ہوئے لوکاشینکو بیلا روس پر پہلے سے آئید یورپی پابندیوں کا بدلہ لے رہے ہیں خلا میں کودا کرکٹ بینرل اقوامی خلائی اسٹیشن کے لیے خطرہ امریکہ نے روس پر الزام لگایا ہے کہ اس نے اپنے میزائل تجربے سے بینرل اقوامی خلائی اسٹیشن آئی ایس ایس کے عملے کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے روسی سٹلائٹ کی تباہی کے بعد بہت سا کودا کرکٹ خلا میں پھیل گیا ہے امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے اسے ماسکو کی لاپروہی قرار دیا امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے بھی اس پر برمی کا اظہار کیا ہے اس خلائی ملبے کے ساتھ ممکنہ تصادم کو روکنے کی خاطر پیر کے روز آئی ایس ایس کی دو مرتبہ کچھ دیر کے لیے صفائی کی گئی اس دوران ساتوں خلاباز اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے آئی ایس ایس میں کھڑے دو خلائی جہازوں میں عارضی طور پر منتقل ہو گئے کیوبا میں اپوزیشن مظاہرین کا اتجاج ناکام بنا دیا گیا کیوبا میں سیکیورٹی فوزز نے اپوزیشن کے وسیع طرح اتجاج کی منصوبہ بندی ناکام بنا دی ہے اور حکومت کے کئی سرکردہ ناکدین کو گرفتار کر لیا گیا ہے ہوانا میں اپوزیشن کے مظاہروں کو روکنے کے لیے بھاری تعداد میں پولیس تائنات کر دی گئی ملکی اپوزیشن گروپ آرچی پیلاگوں نے بابندیوں کے باوجود ہوانا اور چھے دیگر صوبوں میں مظاہروں کی کال دے رکھی تھی اپوزیشن حکومت سے سیاسی قیدیوں کی ریائی انسانی حقوق کے ترام اور جمہوری اصلاحات کے مطالبے کر رہی ہے ملکی وزیر خاجہ برونو روڈریگز نے الزام لگایا ہے کہ ان مظاہرین کی پشت پنائی امریکہ کر رہا ہے اقوائمت حدہ کا یمنی جنگ کے متحارف فریقین سے مذاکرات کا مطالبہ اقوائمت حدہ کے ایک نگران مشن نے یمنی جنگ کے متحارف فریقین سے آپس میں مذاکرات کا مطالبہ کیا ہے سعودی قیادت میں قائم اسکری تحادنے بندرگاہی شہر خدیدہ کے جنوب میں انہی لاکھوں پر فضائی حملے شروع کر دیئے جہاں انتحادی افواج کے انخلاق کے بعد اب حسی باغیوں نے اپنے قدم جمع لیے ہیں اقوائمت حدہ نے فریقین سے مذاکرات کا مطالبہ پیر کے روز کیا جبکہ انتحادی فورسز نے اس علاقے پر فضائی بمباری اس سے ایک روز قبل اتوار کو شروع کی تھی دو ہزار اٹھارہ کے آخر میں اقوائمت حدہ کی کوشتوں سے ہدیدہ میں جنگ بندی سے متعلق یمنی حکومت اور حسی باغیوں کے مابین ایک معیدہ تیہ پایا تو تھا لیکن اس معیدے پر دونوں دھڑوں میں سے کسی نے بھی عمل نہیں کیا تھا اسرائیل کی ترکی میں زیر حراسط جوڑے کی رائے کے لیے کوشش ہیں اسرائیل نے ترکی کی طرف سے اپنے دو شہریوں پر لگائے گئے جسوسی کے الزامات کی تدید کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کی رائے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے ترکی میں ایک عدالت کے حکم پر اس اسرائیلی جوڑے کو جسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اسرائیلی وزیراعظم بینیٹ نے بھی کہا ہے کہ اس کی حکومت کے اس اسرائیلی جوڑے کی رائے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے انہوں نے ان الزامات کی تدید کی ہے کہ یہ اسرائیلی شہری استمبول میں جسوسی کر رہے تھے ان دونوں اسرائیلی بشندوں کو جمعہ کے روز گرفتار کیا گیا تھا ترک میڈیا کے مطابق اس جوڑے پر استمبول میں صدارتی محل کی تصاویر لینے کا بھی الزام ہے مزید خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے www.knews.tv